عاملین کا ایک طریقہ رہا ہے جب وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں اسماء حسنہ کے ذریعے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کا نام دیکھتے ہیں کہ کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے علف سے یا تک تمام جو حروف ہیں اس میں سے کس حرف سے شروع ہوا ہے کسی کا نام اگر علف سے شروع ہوا ہے تو وہ اللہ کے وہ نام لیتے ہیں جو علف سے شروع ہو رہے ہیں وہ ہی اسے وظیفے کے طور پر بتاتے ہیں اور انہی کا وہ تعویز بنا کر اس کو دیتے ہیں اس کا وہ تعویز اس کے تمام مقاصد میں کام آ جاتا ہے اور اس کی تمام حاجت کے لیے فٹ بیٹھتا ہے ایک دم اسے کہتے ہیں نام کے مطابق تعویز بنانا اور نام کے مطابق وظیفہ دینا تو یہاں اسی کو ہم ذکر کریں گے یہاں ہم وظائف کو ذکر کریں گے یعنی علف سے لے کے یا تک تمام ناموں کے جو تعویز ہیں وہ آپ کو پیش کرتے ہیں دیکھئے علف سے جس کا نام آتا ہے اس کو چاہیے یا اللہ یا اول یا آخر یا احد یا اکرم یا اعلا یا الہ یا اعلم یا اصدق یا اسرع یا اقرب کا وظیفہ کرا کریں اس وظیفے کے ساتھ ساتھ عامل کو چاہیے کہ ان تمام ناموں کو جمع کریں اور ان کے عدد نکالیں اور ان کا تعویز بنائے اور تعویز بنانے کے بعد جس کا نام عریف سے شروع ہوتا ہے یہ تعویز اس کو دے اسی طرح باسے باسے جس کا نام شروع ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ اللہ کے ان ناموں کا کرے ان تمام ناموں کو جمع کر کے ان کے سب کے عدد نکالیں عدد نکال کے سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں اور پھر اس کا تعویز بنائیں اور یہ تعویز اس کو دیا جائے جس کا نام باسے شروع ہوتا ہے تمام اس کی حاجت میں یہ کام کرے گا اسی طریقے سے تاس ہے جس کا نام شروع ہوتا ہے وہ ہے اس کے لئے وظیفہ یہ رہے گا یا تواب اسی کا تعویز بنا کر اس کو دیا جائے تاس ہے جس کا نام شروع ہوتا ہے اس کے لئے ہے یا ثابت اسی کا تعویز بنا کر اس شخص کو دیا جائے جس کا نام ساتھے شروع ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے تاسے اور ساسے کم نام آتے ہیں اسی لئے اس میں کم ہیں جیم سے جس کا نام شروع ہوتا ہے اس کو یہ وظیفہ دیا جائے یا جبار یا جلیل یا جابر یا جمیل یا جامع اور یہی تمام اللہ کے نام جو ابھی بتائے گئے ہیں ان کو جمع کر لیں ان کے عداد کو جمع کر لیں اور پھر اس کا تعویز بنائیں اور جس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسے مریض آیا ہے تو پھر اس کو یہ تعویز دیں حا سے جس کا نام شروع ہوتا ہے یا حی یا حصیب یا حافظ یا حفیز یا حق یا حکیم یا حلیم یا حمید یا حکم تو ان سب ناموں کو جمع کر لیا جائے اور جمع کرنے کے بعد آداد نکالے جائیں آداد نکال کے تعویز بنا کر اس شخص کو دیں جس کا نام حا سے شروع ہوتا ہے خا سے جس کا نام آتا ہو اس کو یا خالق یا خبیر یا خلاق یا خافظ یہ وزیفہ بھی بتایا جا سکتا ہے جس کا نام خاص شروع ہوتا ہے ان افراد کو اور ان چاروں ناموں کے آداد نکال کر اس کو جمع کر کے تعویز بنا کر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جس کا نام خاص شروع ہوتا ہے مصیبت کے لئے روزی کے لئے مقدمے کے لئے بیماری کے لئے پریشانی کے لئے جادو کی کارٹ کے لئے جنات کی کارٹ کے لئے تمام چیزوں میں یہ دیا جا سکتا ہے جس کا نام دال سے شروع ہوتا ہے تو یا دیان یا دائم یا دلیل یہ نام اس کو وزیفہ کے طور پر بھی بتائیں اور ان تینوں ناموں کا عدد نکال کے تعویز بھی اس کو دیں جس کا نام دال سے شروع ہوتا ہے اچھا جس کا نام دال سے شروع ہوتا ہے تو اللہ کے وہ نام جو دال سے شروع ہوتے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے ذو الجلال والاکرام ذو العرش ذو المنن ذو القوة المتین یہ اللہ کے نام ہے تو اسی طریقے سے یہ ناموں کو جمع کرنے کے بعد اس کو یعنی یہ ناموں میں سے کوئی نام ایک نام بھی دے سکتے ہیں سب نام بھی دے سکتے ہیں جس کا دال سے شروع ہوا ہے نام اس کے تعویز بھی دے سکتے ہیں سب کا بنا کے روا سے جس کا نام شروع ہوتا ہے یا رب یا رشید یا رقیب یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا رافع یا رفع الدرجات تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے را والے کو زا زکی اس سے یہ نام ہے اسے وظیفہ بھی بتا جائے اور اس کا تعویز بھی بنا کر اس کو دے سکتے ہیں سین سے یا سمیع یا سلام یا سطار یا سریع یا سید یا سبوح یہ بھی اللہ کے نام ہیں تو ان کو بھی جمع کر کے ان کے آداد جس کا نام سین سے شروع ہوتا ہے اس کا تعویز بھی دے سکتے ہیں اور اس کے وظیفہ بھی بتا سکتے ہیں اسی طریقے سے شین سے جس کا نام آتا ہے اس کے لئے وظیفہ یا شکور یا شہید یا شافی یا شدید یا شاکر یہ نام جمع کر کے اس کو وظیفہ کے طور پر بھی بتا سکتے ہیں اور اس کا تعویز بھی بنا کر اس کو دے سکتے ہیں سواد یا سومد یا سبور یا سوادک یہ سواد والے کو دے سکتے ہیں اس کا تعویز بھی دے سکتے ہیں یا زواد سے یا زور اور طوا سے جس کا نام آتا ہے یا طواہر یا طالب یہ دو نام ہیں اسی طرح سے ہر ہر نام کے ساتھ ان ناموں کو جمع کریں جو اللہ کے نام آرہے ہیں اور اس کے لئے وہ تعویز بنا دیں ہیں اسی طرح یا ظاہر یہ اللہ کا نام ہے تو جس کا نام زا سے شروع ہوتا ہو اس کو یہ نام وظیفہ کے طور پر بھی بتا سکتے ہیں اس کا تعویز بھی اس کو دے سکتے ہیں عائن سے کیونکہ عائن سے بھی اللہ کے کافی نام آتے ہیں یا علیم یا عظیم یا علی یا عدل یا عزیز یا علام الغیوم یا عالم یا عفو یا عاصم یہ تمام نام ہیں اور اس کو جمع کر کے اس کا تعویز بنائیں اور عائن سے جس کا نام آتا ہے اس کو دیں اس کا ورد بھی کرنے کے لئے اس کو دے سکتے ہیں غائن سے اس کے نام آتے ہیں یا غفور یا غنی یا غفار یا غافر یا غالب اسی طرح سے ان ناموں کو جمع کر کے اس کا تعویز بنائیں اس کا وظیفہ پڑھنے کے لئے بھی دیں فاہ سے جس کا نام آتا ہے یا فتاح یا فاطر یا فالق اسی طریقے سے قاف سے جس کا نام آتا ہے یا قادر یا قدیر یا قدیم یا قہار یا قیوم یا قابض یا قاہر یا قدوس یا قریب یا قوی یا قائم یا قاہر یا قابل چھوٹے قاف سے جس کے نام آتے ہیں اس کو ان ناموں کا تعویز دیا جائے سب کا جمع کر کے اور اسی طرح وظیفہ بتا جائے کہ آپ سے یا قریب یا قافی یا قبیر یا قفیل یا کاشف لام سے جس کا نام آتا ہو اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ کرے یا لطیف اور اسی طرح اس کو تعویز دیا جائے میم سے جس کا نام آتا ہے اس کو یا مؤمن یا محیمن یا متکبر یا معز یا ماجد یا مالک یا مجید یا منان یا متعالی یا محصی یا مالک الملک یا محید یا مولا یا مقصد یا مانع یا محیے یا مبین یا مزل یا معطی یا معید یا مغنی یا مقتدر یا مقدم یا متین یا مہن یا مستعان یا منتقم یہ اللہ کے نام ہیں میم سے کافی نام ہیں ان سب کو جمع کر کے اس کا دعویز بھی بنایا جا سکتا ہے اور ان میں سے کسی نام کا یا دو تین ناموں کا وظیفہ میم سے جس کا نام شروع ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لئے دیا جا سکتا ہے نون سے اللہ کا ایک نام یا نور یہ بڑا جامع نام ہے یا نور یہ صوفیہ کے وظائف میں بھی رہا ہے اور ذکر کے اندر بھی اس کو پڑھا ہے خیر نون سے جس کا نام شروع ہوتے ہیں یا نور یا نعفے یا ناصر یا نصیر واو سے جس کا نام شروع ہوتا ہے اس کو ان کے تعویز دیا جائیں اور اسی کا وظیفہ بتا جائے یا واحد یا ودود یا واجد یا وارس یا واسع یا ولی یا وکیل یا وحاب اور یا والی ایک سا جس کا نام آتا ہے اس کو حادی یا سا جس کا نام آتا ہے اس کو وظیفہ دیا جائے یا یاسر یدبر العمر یہ دو نام ہیں ان کو جمع کر کے اس کا تعویز بھی دے سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تمام علف سے لے کے یا تک تمام حروف تحجی کے اعتبار سے اللہ کے جو نام ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ کو اس کے علاوہ اور نام ملیں تو جو جس میں ملے اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں مزید اضافہ کر کے اس کو شامل کر کے اس کا نقش بنا سکتے ہیں لیکن مختصر یہ ہم نے آپ کو وضائف بتائے ہیں کہ اس کے نام سے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے اس کو عامل اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں صرف سارا کام دوسروں کے لیے ہو اگر اپنے لیے اس کو پڑھیں گے تو رجت سے بچے رہیں گے اور نقصانات سے ہم بھی بچیں گے جو فائدہ یعنی سامنے والے کو ہوگا وہ ہم لوگوں کو بھی ہوگا تو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی عمل خاص رکھے اور اپنے نام کے مطابق اللہ کا جو نام ہے اس کو پڑھتے رہیں یہ جو طریقہ ہے یہ عملیات کے اندر ہے علاج کا ایک خاص طریقہ ہے اور عاملین کے نزدیک ہے شریعت کے طور پر یہ کوئی پڑھنا یعنی کوئی خاص اس کے بارے میں اگر آدمی بوجن لگے یہ حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو یہ علاج کا عاملین نے ایک طریقہ تجویز فرمایا ہے اس کو مجرب کہتے ہیں جس پر تجربہ رہا ہو امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہے